کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں مہوے غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہما تنگوش رہوں ہم نوہ میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں معزی سامین السلام علیکم میں آپ کی میزبان دبستان اقبال کی جانب سے آپ کو ہش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ ہمارے بہت سے سامین جانتے ہیں کہ دبستان اقبال میں علمی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں سب سے مقبول ہفتہ کی شب ہونے والے وہ لاکچرز ہیں جن میں کسی نہ کسی امتاز علمی شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے اور قومی یا بین الاقوامی سطح کے کسی موضوع پر خطاب اور بعد از خطاب مباحثہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف شارٹ کورسز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جن کا تعلق براہ راست اقبال کے فکر ان کی شاعری اور ان کی زندگی کے بہت سے دوسرے شعباجات سے ہوتا ہے اقبال باکمال کی شخصیت فن اور پیغام اس قدر پر اثر پر اثرار حیرت انگیز اور عظیم ہیں کہ زمانہ کبھی اقبال کے حل کا اثر اس سہر انگیزوں سے باہر نہیں نکل سکتا اقبال ایک آفاقی اور وجدانی شاعر ہیں ان کی رفت خیالی تک پہنچنا اور پھر مقام شوق کی وسطوں میں ان کے ساتھ مہوے پرواز ہونا خام خیالی تصور کیا جاتا ہے پس اسی تناظر میں طبستان اقبال نے اب سے ایک ایسے سلسلہ کا آغاز کیا ہے خصوصاً آج کے نوجوانوں کے لیے جس میں ہم علامہ کی مشہور و معروف نظموں کو افہام و تفہیم کے ساتھ پیش کریں گے چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اس لیے یہی بہتر سمجھا کہ آغاز اردو نظموں سے کیا جائیں کلام اقبال کے اس پرکیف سفر میں ایک ایسی شخصیت ہمارے رہنما کا کردار ادا کرے گی جن کی کتاب تھوڑ صف اقبال ان کی پہچان بنی ان کی یہ کتاب جسٹس چوید اقبال مرہوم کی کتاب افکار اقبال کا انگلیش ترجمہ ہے برگیڈیر تیمور افضل خان طبستان اقبال کے موتبر اسوسیٹ میمبر ہیں اور ان کی خدمات اس ادارے کے لیے گیران قدر ہیں میں اس دعا کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہماری طلب کا یہ سفر صحیح معنیوں میں سود مند ثابت ہو آمین اتنی خوبصورت انٹرڈکشن کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے گنجائش ہے کچھ مزید بات کروں سوائے اس کے کہ شکوہ کے بارے میں عام طور پر جو تاثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ علامہ کی بڑی سادی نظموں میں سے ہے یہ قطن سادہ نظم نہیں ہے بلکہ انتہائی گہری سوچ کے بعد علامہ کی طرف سے یہ نظم پیش کی گئی جس میں ان کے ناؤمیدی ان کا ان کا جذبہ ان کا جو ایک کیفیت تھی اپنی ملت کے زبون حالی کی وجہ سے یہ تمام کیفیات یکجہ ہو کر ان کو بہت عرصے سے تڑپا رہی تھی تو اس کی نتیجے میں یہ نظم سامنے آئی ہے اور اس میں ایسے قوائف ہیں ایسے تاریخی حوالے ہیں جو کہ جب ہم ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے اشار کی شکل میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام دراصل کیا تھا اور کس حد تک اسلام نے غربہ حاصل کر لیا تھا دنیا پہ اور ہماری کتاہیوں اور ہمارے جو کرتوت ہیں بل من حیصل قوم اس کی وجہ سے جو زبون حالی کا ایک دور آیا اور غلامی کا دور آیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے جو ہمیں حاصل کر کے جس مثال پر ہمیں دراصل گامدن ہونا چاہیے تھا جس رستے پر وہ ہم نے کھو کر کیا کچھ کھویا تو علامہ کی نظم کے سولہ بند آج میں اس سیشن میں پیش کروں گا دراصل اس نظم کے ٹوٹل اکتیس بند ہیں تو میں آج سولہ پر اکتفا کروں گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ مزے مزے سے اس کو پڑا جائے بجائے اس کے اکتنی سے اس میں سے گزرا جائے تو شروع کرتا ہوں جی پہلا بند ہے کیوں زیانکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہوے غمے دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں جورت آموز میری تاوے سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو زیانکار کا مطلب ہوتا ہے جی خود اپنا نقصان کرنے والا سود فراموش جو کہ اپنے فائدے کو خود سے نظر انداز کر رہا ہے فکر فردان مستقبل کے بارے میں سوچنا فکر فردان مہوے غمے دوش غمے دوش یعنی کل جو گزرا ہوا ہے اس کے غم کو لے کر اگر میں بیٹھا رہا ہوں تو وہ غمے دوش کے زمرے میں آئے گا تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ علامہ کہتے ہیں کہ میں کیوں زیانکار بنوں کیوں میں اپنا خود ہی نقصان کروں اور اپنے فائدے کی طرف نہ دیکھوں کہ مجھے ایک انفرادی حیثیت میں اور میں نحس القوم ہمارا فائدہ کس طرف ہے فکر فردانہ کروں مستقبل کو بلکل میں اپنے سامنے نہ رکھوں اور صرف حال کے جو تمہ اور لالچ ہے اور جو کچھ حال میں مجھے حاصل ہو رہا ہے یا جو ایک جیسے ہم انگریزی میں شارٹ کٹ کہتے ہیں اس کے ذریعے کہیں پہنچ جاؤں فکر فردانہ کروں مہوے غمے دوش رہوں یا پھر اس قسم کے لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جنہوں نے ماضی کے غم کو اپنے سر پہ چڑھا کر اور اسی غم میں بھی ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں اس سے عملی طور پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا وہ ایک غم کی کیفیت ضرور ہوتی ہے لیکن اس سے وہ عملی طور پر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا نالے بلبل کے سنو اور ہماتن گوش رہوں ایک چمن کا سیناریو یا ایک چمن کا منظر علامہ صاحب کے سامنے ہے کہ بلبل ایک نمائندہ پرندہ جو کہ گا سکتا ہے اپنی میلوڈی کے ذریعے اپنے احساس کی ترجمانی کر سکتا ہے کہ بلبل کے جو نالے ہیں ان کی جو غمگین اس کے نقمات ہیں میں صرف اس کو سنوں اور ہماتن گوش رہوں اور میں اس سے لطف اٹھاتا رہوں بڑے غور سے اس کو سنتا رہوں تمام اپنی کیفیات کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم نوا یعنی اساتھی میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں تو میں کوئی پھول تو نہیں ہوں کہ میں تمام منظر نامیں کو دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں خاموش رہوں ابھی یہ ہم نوا کس کو کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کہ اس کے اوپر بہت بحث کی ہے بہت سے مفقرین نے اور علامہ کے شارعین نے وہ کہتے ہیں ہم نوا کوئی کہتا ہے کہ علامہ صاحب اس بلبل کو کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نوا شاید علامہ نے اپنے اندرونی کیفیت کو ہی ہم نوا کہا ہے اور ایک صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نوائی میں وہ ان کو شامل کر رہے ہیں جو ان کی اپنی جماعت ہے شائروں کی جو لوگ سخن کے اوپر ایک قابلیت ہے ان کے اندر اشار کہنے کی بات کرنے کی تنریض ہے یہ اس کمیونٹی کی طرف علامہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش نہ ہوں گل کی تشبیح یا استعارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گل بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کینگڈم پلانٹے ایک کینگڈم ہے جس میں یہ پودے اور پھول پتیاں اور تمام اشجار یہ آتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ریسرچ آئی ہے یہ تمام پودے پھول پتیاں درخت یہ سب محسوس کرتے ہیں آپ ساتھ ورہ درخت کو کاٹ دیں یا ان کی ٹہنی کو کاٹ دیں تو باقیتہ روتے بھی ہیں لیکن قوت گویائی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نوا یہ گل محسوس تو کرتا ہوگا کہ میرے چمن کی کیا حالت ہے لیکن یہ بات نہیں کر سکتا اس وجہ سے یہ خاموش ہے تو کیا میں بھی اس گل کی طرح بن جاؤ کہ میں خاموش ہو جاؤ تو پھر کہتے ہیں میں کیوں بات کروں کیوں مجھے بات کرنا لازم ہے میرے لئے جورت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو میں اس لئے بات کروں گا کہ اللہ نے مجھے تاب سخن دی ہے مجھے یہ قابلیت دی ہے کہ میں اپنی بات کو ایک مناسب انداز میں پیش کر سکوں اور یہ ملکہ چونکہ میرے پاس ہے تو میرے اوپر یہ بلکل لازم ہے کہ اس جورت کو میں استعمال کروں شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو خاکم بدہن میرے موں میں خاک لیکن یہ شکوہ ہے مجھے اللہ سے جو مجھے کرنا ہے وہ معذرت کے ساتھ خدا سے خطاب کر رہے ہیں کہ خاکم بدہن یہ شکوہ مجھے اللہ سے ہے جو میں کر رہا ہوں اگرہ بند ہے ہی وہ کہتے ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ تر سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالہ آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے وہ کہتے ہیں یہ بات ملکہ درست ہے کہ شیوہ تسلیم اللہ تعالی کی فرما برداری شیوہ تسلیم فرما برداری کے جو عذاب ہیں اس میں مسلمان قوم مشہور ہیں کہ وہ خدا تعالی کی فرما برداری اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے کے لیے ہمیشہ سے راضی رہے اور اس پر عمل بھی کرتے رہے شیوہ تسلیم میں مشہور قصہ درد سناتے ہیں کہ مشہور ہیں ہم قصہ اس لیے سنا رہے ہیں اپنی درد کا اپنی درد وریدہ استان کا کہ اب حالت مجبوری تک آن پہنچی ہے ساز خاموش ہے ایک ساز کی طرح ہے جس میں بے شمار بھنے سموئی ہوئی ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم اور اسی میں ہماری فریاد بھی شامل ہے اس ساز کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں علامہ استعارہ ہے نا یہ نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم اور اگر ہمارے لب پہ کوئی ایسی ایسی میلوڈی ایسی کوئی بات آئے جو غم سے لبریز ہو جسے چیخو پکار سے تعبیر کیا جا سکے نالا آتا ہے اگر لب پہ تو کیا کریں ابھی ہم معذور ہو چکے ہیں ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے اے خدا تعالی اے میرے رب جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے ارباب وفا ان سے تھوڑا سا شکوہ بھی جائز ہے اسی ابھی سن لیجئے خوگر حمد جو لوگ جن کی خو میں شامل ہے خدا تعالی کی حمد کرنا اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تو اگر ہمارا گلا ہے آپ سے تمہارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ گلا آپ سے کر سکیں تیسرا مند ہے جی کہ تھی تو قدیم تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم پور تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو کہ وضاحت طلب ہیں ازل سے ہی تیری ذات قدیم ذات قدیم دراصل علم کلام میں ذات قدیم صرف اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے کہ وہ کلامت سے بھی پیچھے آپ امیموریل ٹائم جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ذات قدیم جو اس وقت سے موجود ہے کہ یہ تو تھی موجود تیری ذات ہمیشہ سے پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان شمیم کہہ رہے کہ پھول تو کھیرا ہوا تھا تیری ذات تو موجود تھی لیکن اس کی صفات ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی ٹھیک ہے خوشبو ابھی نہ پھیلی تھی شرط انصاف ہے صاحب الطاف عمیم الطاف عمیم اللہ تعالی کو کہا اے صاحب الطاف عمیم بہت لطف و کرم مہربانی کرنے والے ذات کہ میرے مولا شرط انصاف ہے آپ سے شرط کی درخواست ہے انصاف کی درخواست ہے کہ ہم معارضات انصاف کیجئے آپ تو الطاف رہا جو ہوتی نہ نصیم تو یہ ایمان اور ایکان کی ہوا نصیم کہتے ہیں صبح بعد سہری کو جو صبح ہوا چلتی ہے کہ یہ نصیم کس طرح اس ایمان اور ایکان کو اس نے پھیلایا اگر یہ نصیم یہ بعد سہری نہ ہوتی جو یعنی کہ انہوں نے اس کو استعارن استعمال کیا ہے مسلمان قوم کی ان کابشوں کی طرف جو انہوں نے کی اور جن کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلا ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم تو اپنے باعث تسکین قلب جمعیت خاطر کا مطلوب باعث تسکین قلب ہم یہ کام کر رہے تھے کیونکہ ہمیں اسی میں ہی تسکین حاصل ہو تھی ورنہ ہم کیا دیوانے تھے ساری دنیا کی دشمنی مول لے اور ہم تیرا پیغام پھیلائے پھرتے اور اس میں ہمیں دشواریاں بھی ہوتی ہمیں ہر قسم کی تقالیف اٹھانی پڑتی تو یہ باعث تسکین تھا تیرا پیغام جو ہم پھیلا رہے تھے جبیت خاطر یہ پریشانی تھی تو یہ جناب تیسرا بند تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور ابھی چوتھے بند کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس میں آپ کا وہ سوال بھی شامل ہے جو اپنے متگری کے بارے میں کیا تھا فرما دیا علامہ صاحب ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی کہ اللہ تعالی رب ذو جلال ہمارے قوم کے سامنے آنے سے پہلے تیرے جہان کا منظر بلکل اور طرح کیا تھا کہیں پر پتھروں کی پوجہ تھی تو کہیں اشجار کی پوجہ ہو رہی تھی جیسے بڑھ کے درخت گئے موبتیاں جلتی تھی ابھی تک ہندویزم میں غالباً یہ ریچولز ہوتے ہیں ان کے یہاں پر بڑھ کے درخت کے ساتھ کچھ اور بھی اس قسم کے اشجار ہے خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر یہ نکتہ سمجھ دیں خوگرے پیکرے محسوس کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے اپنی بسارت سے دیکھ سکیں یا جس کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکیں یا کسی اور ہی جو آپ کے ہواس خمسہ ہے ان کے کسی ہواس خمسہ ہے کسی کے ذریعے آپ اس کے وجود کو محسوس کر سکیں تو اسے کہیں گے خوگرے پیکرے محسوس کہتے ہیں انسان کی نظر جو تھی وہ تو خوگرے پیکرے محسوس تھی جب تک وہ کسی ایسے ہواس خمسہ کی شہادت نہیں ملتی تھی اس کو تو وہ جان ہی نہیں پاتے تھے کہ کوئی چیز موجود ہے یا نہیں پھر مانتا کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تو پھر کیسے ممکن تھا کہ کوئی ایک ایسی خدا کو مان لیتا جو ان کے سامنے جس کی کوئی شبی نہیں تھی جس کا ظاہری وجود نہیں تھا ان کے سامنے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا یہ استفہامیہ جمعہ آگیا ہے اس کے پیچھے question مارک ہے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نام نہیں لیتا تھا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار ہوا اور دنیا میں اسلام پھیلا تو یہ قوت بازو مسلم نے یہ کارنامہ کر دکھایا